سوال صاحب ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں کی امانے صدر میں صدر پاکستان سے آپ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا تو اگین انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لارس میرا یئر تو میں نے ایسا طرح سا وینیس کمپین کو زیادہ بڑھائی جائے لیکن اس کے دوران جب کچھ سوالات ریلونٹ ہو چکے تو پھر ہم نے سیاسی حوالے سے ایوان سار کاسی آج کا توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے جیسے مختلف محمد علی دورانی صاحب کا الیکٹیو ایک دوستے بعد پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی تو ان سے سوال جواب ہوئے پہلے تو وہ گریز کر رہے تھے لیکن ان کی جو باڈی لینگوئی تھی وہ بڑی نورمنسی فیلی اور تک بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہیں کہ زیادہ سیاسی صورتحال پر بات نہیں کریں تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت تفصیل سے بات کی کہ پاکستان کے اندر جو منٹل سٹریس ہے ذہنی تناؤں ہے وہ بہت سے جرائم کا باعث بن سا ہے بہت سے انہوں نے ایک زیمپل دی تو وہیں سے پھر ڈسکیشن سٹارٹ ہوئی ان سے گرپ شپ ہوئی اور ہم نے کہا کہ سننے آف درکارڈی آپ سے بات کر لیتے ہیں اسپیشلی جو نو مائی کا واقعہ تھا جس طرح سے لوگوں نے کچھ رہنماؤں نے اور کچھ لوگ جرنرل پبلک نے ریکٹ کیا کیا یہ بھی ایک ذہنی تناؤں کا نتیجہ تھا اور اس کے بعد بالخصوص ان سے سوال ہوا چیرمنٹ پی ٹی آئی سے متعلق کہ آپ کے پاس کیا رپورٹس آئی ہیں تم کی ذہنی حالات کہتی ہے تو اس کا حوالے سے وہ ہمیشہ جو بھی سوال وہ اس سے مسکرات دیتے اور انڈریکٹلی وہ جواب دیتے رہے جیسے کہ مران کھان کی ذہنی صحت حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر تو بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے جو کے قابل رحم ہیں اور ساتھ ہی جو ملکی صورتحال تھی اور جو منڈر سٹریس کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا اپنا زندگی کے ایکسپیرنس ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اوفو در گزر سے کام لینا چاہیے ایک حدیث کا جنہوں نے حوالہ کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا سوری آپ کی بات کا اٹرو وہیں سے شروع کی جائے گا وہ حدیث سے جو آپ بتا رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ذہنی طور پر کہ اللہ ان پر یہ رحم کرے جن کی ذہنی حالات جو ٹھیک نہیں ہے تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یعنی ریڈنگ جو آپ اتنے اتنے بڑے ٹاپ کے سارے جنرلسٹ کٹھے تھے ریڈنگ کیا تھی کہ کس کو کہہ رہے تھے یہ سپیسیفک کوئیسن تھا وہ عمران خان کا نام اوٹ کر کے کوئیسن کیا گیا تھا کہ وہ جیل میں ہے اور آپ نے پتا کیا کہ ان کی ذہنی حالت کیسی چونکہ ان کو بہت فوکس تھا کہ پاکستان کے اندر منٹل سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے جرائم جنم لیتے ہیں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں نہیں جو رحم والی بات کی خان صاحب کے مخالفین کے لئے کی کہ ان کی ذہنی حالت میں رحم ہے یا کیونکہ سوال خان صاحب کے بارے میں تھا ان کے بارے میں کہا ہے انہوں نے آپ کی کیا ریڈنگ دیجئے یہ نہیں ریڈنگ یہ تھی کہ وہ دونوں کو امیسی دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے رحم کی بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دون دوسرے لوگوں کو جن کی وجہ سے عمران خان اس سے مشکل صورتحال میں ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ افو در گزر سے کام لیا جائے یا معاملات بہتر اگر بنانے ہو وہ ذاتی زندگی میں ہوں یا اسمائی سے طرف رہوں تو افو در گزر اور معافی سے کام لینا چاہیے یہ کسی نے پوچھا نہیں ان سے صدر علوی صاحب سے کہ جب خان صاحب پرائیم سٹر تھے اور وہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے کبھی یہ باتیں کہ جیلو میں ڈالے ہوئے تھے قاضی فیضی صاحب کے خلاف انہوں ریفرنس انہوں نے خود بھیجا تھا تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے اس وقت یہ ساری باتیں کیوں آخر پر یاد آتے ہیں تو کسی صاحب نے پوچھا نہیں ان سے کہ سر آپ نے کبھی کسی چیز کو روکا کبھی ان کو بتانے کی کوشش کی کہ سر ہم یہ کام نہ کریں کہ ان کو ہمارے گلے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا میرا خیال ہے یہ بالکل سوال ہوا یہ بالکل سوال ہوا اسی کونٹیکس کے اندر ایک سوال ہوا اور ہر دفعہ وہ بڑے مسکرات دیتے تھے تو اس کے سوال انہوں نے یہ کہا اور جب ان سے یہ سوالی سرداز میں ہوا کہ آپ کوئی ایسا سٹینس لیتے کوئی ایسا ایکٹ کرتے جس سے کوئی ایک نئی تاریخ رکم ہوتی تو انہوں نے اس کا بھی بڑا مسکرات کے جواب دیا کہ میری تیہتر سال عمر ہو چکی ہے میں کوئی ایسا کام کیوں کروں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں فیوچر کے اندر بھی ان سے کہا وہ کوئی بڑی اہم ذمہ داریت انہوں نے کہا جیے کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ کوئی ایسی چیز پر کام ضرور کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو صدارنے میں مائنس عمران خان صاحب کوئی چیزوں پر کام ہو رہے ہیں اور اس کے اندر الوی صاحب آن بورڈ ہے یہ ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی ان کے جو سوالات کے جو جوابات تھے اس سے بھی ریفلیشن مل رہی تھی کہ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی اے کا گنیا فیس نکال کر آگے لاسکیں اور اس کے اندر بلکل آن بورڈ ہے اچھا اس سے پہلے ربیہ سوال کریں میں اسی پہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں میں ایسا کیوں کام کروں جس کے بعد لوگ مجھے یاد کریں اگر میں نے مر جانا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو آپ بات کریں پہلے اس کو کنفرم کی دے بلکل اگزیکلی ان کی ہی بات تھا اصل بھی جو حالات چل رہے تھے تو اس نے کہا گیا کہ آپ کو ایسا کچھ کام کریں آگے بڑھ کے پہلے گا نہیں کر سکے آپ کا در گزریں جس سے آنے والے دنوں میں تاریخ آپ کو یاد رکھیں پاکستان کے لازل جس لہج پر پہنچے ہوئے ہیں وہ کچھ سمر سکیں بہتری آ سکیں حالات کے اندر تو آپ کو لوگ یاد رکھیں گے تاریخ میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ تاریخ میں مجھے یاد رکھا جائے یہ سے عجیب بات ہے کہ پولیٹیشن ہوں یا بڑے لوگ ہوں وہ تو آتے اس لیے ہیں کہ سوسائٹیز کو لیڈ کرنے کے لیے بڑے کام کرنے کے لیے تاکہ اپنی قوموں کو بھی آگے لے کر جائیں معاشروں کو بھی لے کر جائیں لوگ ان کو یاد رکھیں تو خان صاحب تو یہ ساری تقریریں اسی بات پر کرتے تھے کہ ہماری لیکسی کیا ہوگی ہم اپنی بچوں کے لیے نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں کہ وہ ابھی بھی تاریخ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ریل میں میرا خیال ہے تو علوی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مطلعہ میرے جانے کے بعد میری لیکسی کیا ہے اللہ انہیں لمبیوں مر دے یا ایک دن صاحب نے مر نہیں ہے تو it doesn't care کہ وانس آئی ام گان تو اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں that's very strange argument تو پھر کیا کرنے ہیں پارٹیکس میں چیزوں میں اور یہاں صدر بننے یا یہاں پہ ہمارے حکمران بننے اگر انہیں اپنی لیگسی سے کوئی ایسے کام کرنے سے انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ مجھے یاد کریں یا نہ رکھیں میں مر گیا تو بازیر سال اوبر یہ بلکل ایسا یہ بڑا shocking تھا ان کا یہ جواب اور لستہ یہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں انہوں نے اس پورٹ فولیو کے انجوائے کر لیا ہے اور جو پاکستان کے سیاست کے جتنے اتار چڑھا ہوتے جو سارے لیول سے وہ دیکھ لیے اور جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے لیڈر کی سیاست حکمت عملی کے نتیجے میں تو میرے خیال میں وہ اس پر مطمئن ہے تا حیات ان کو ایس ای فرمر اس کے پریزیڈنٹ کے طور پر بہت ساری مرات ہیں تا عمر پنشن ملتی ہے آٹھ دس آپ کو لاک آپ کو سرکاری گھار اسلامباد میں پورے کا پورا میشہ ملتے ہیں گاڑیاں ملتے ہیں کک ملتا ہے ڈرائیور ملتے ہیں سٹاف ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے مطلب ہے ان کو تو آپ کہہ رہے ہو کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے اس کے بعد لوگ مجھے یاد رکھے نہ رکھے یا میں کیوں ایسا کام کروں کو یاد رکھا جاؤں امیزنگ